اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں کیلیگرافی ڈیسائن بنا رہی ہوں لوحے قرآن کی اس میں سب سے پہلے جو ہے میں نے فائل میں گئی ہوں اور نیو پہ جا کے میں ایک فائل کر رہی ہوں اور اس میں پکزلز میں میں نے سائز سیٹ کی ہے یہ ہائٹ اور ویڈھ اس کی سیٹ کر لی ہے اس کے بعد میں ریجولیشن سیٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ کلر موڈ چیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فائل کریئٹ کر رہی ہوں اوکے یہ اب ہماری فائل کریئٹ ہو گئی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ چیک کر لیتی ہوں کہ مجھے کیا بنانا ہے تو یہ میں نے ایک جو ہے ڈیزائن سیو کر کے رکھا ہے یہ پینٹ آٹ ہے اسے میں نے انسپلیش ویب سائٹ سے میں نے یہ ڈاؤنلوڈ کیا ہے یا پیکزلز ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ ابسٹریکٹ پینٹ آٹ ایزیلی اویلبل ہوتے ہیں تو اس میں سے مجھے ایک یہ ویلا ڈیزائن اچھا لگا تو میں نے یہ ڈاؤنلوڈ کر لیا وہاں پہ ساری کے ساری ہائی قوالٹی ایمجز ہوتی ہیں انسپلیش ویب سائٹ ہے انسپلیش ڈاٹ کوم اور ایک اور ویب سائٹ ہے پیکزلز ڈاٹ کوم تو میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی اس کا ڈال دیتی ہوں یہ دو ویب سائٹس جو ہیں یہاں پہ ایزیلی ہائی قوالٹی کی ایمجز مل جاتی ہیں تو میں انہی ایمجز کو یوز کرتی ہوں تاکہ بگزلز کا کوئی ایشو نہ آئے سیمپلی اس ایمجز کو میں نے اٹھایا ہے اور اپنے سائز کی کارڈنگلی اس کو سیٹ کر لیا ہے ڈریکن ڈروپ کی ہے اور آگے جو میں آج جو یوز کروں گی اس میں سارا یوز برش اس کا ہے تو اب میں اس میں چیک کیا ہے کہ میرے پاس کون کونسے برش آویلبل ہیں تو کوئی برش پینٹ کرنے کے لئے کوئی برش آویلبل نہیں تھا تو میں سمپلی گوگل پہ گئی ہوں اور یہاں سے میں ڈاؤنلوڈ کروں گی یہ میں نے لوہے قرآنی کھول کے رکھی ہے جو میں نے یوز کرنے ہی ہے اوکے میں یہاں پہ جا کے سمپل سرچ کر رہی ہوں پینٹ برش تو میں بسکلی جو ہے اپنے بیگراؤنڈ کے اوپر پینٹنگ کرنا چاہ رہی ہوں تو یہ میں نے پینجی فارمیٹ میں یہ فائلز اوپن کر لی ہیں برشیز اوپن کر لی ہیں تو اس میں سے جو برش جو ہے مجھے ٹھیک لگ رہا ہے وہ میں نے نیو ٹیپ میں اوپن کر لیا اور یہ اس کی جو ویب سائٹ تھی وہاں سے میں اسے ڈاؤنڈوڈ کر لوں گی تو ڈیریکٹ گوگل پہ جو ایمجز کھولتی ہیں وہاں سے پینجی فارمیٹ جو ہے میں تسویر سیب نہیں ہوگی تو اس کے نیچے جو لنک دیا ہوتا ہے اس کو نیو ٹیپ میں اوپن کریں گے وہاں سے جو ہے ساری کے ساری پینجی امجز اس ویب سائٹ پہ مل جائیں گی تو اس کو میں ڈاؤنڈوڈ کر لیتی ہوں اور اس کے لابہ ایک اور برش دیکھ لیتی ہوں جو ٹھیک لگ رہا ہے اسے بھی میں ڈاؤنڈوڈ کر لوں گی تو یہ اس برش کو میں میں اس کو بھی اس ویب سائٹ کو بھی نیو ٹیپ میں اوپن کر لیتی ہوں اور اس برش کو بھی میں ڈاؤنڈوڈ کر لوں گی تو یہ سارے کے سارے برشیز یہاں پہ جو اوویلبل ہیں یہ پینجی فارمیٹ میں ہیں تو یہ بہت مزے مزے کے برشیز نکل آئے ہیں ان سے میں اپنا بیگراؤنڈ پینٹ کروں گی ایک یہ سپلیش ایفیکٹ میں یہ ایک برش ڈاؤنڈوڈ کر لیتی ہوں اس کو بھی میں ڈاؤنڈوڈ کر لیا اور اسی طرح باقی جو برش ایک دو برش ڈاؤنڈوڈ کر لیتی ہوں اور ان کو بھی اسی طرح پوٹو شاپ میں اوپن کر لوں گی ڈاؤنڈوڈ 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 یہاں سے ڈاؤنڈوڈ ہو جائے کئی ہیں تو ڈاؤنڈوڈ 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 ہو رہا ہے ایوئے اور تھرڈ ڈ эк اور برش جو ہے ڈاؤنڈوڈ کر لیتی ہوں یہاں پہ ڈاؤنڈوڈ ڈ mirac poss tri اور ڈاؤنڈ toca ڈاؤنڈوڈ اور یہ میگی ڈاؤن لوڈ کر کے میں اس کو اپنے پھوٹو شاپ میں لے جاؤں گے تو اس کو اب ہم برشیس کیسے بنانا ہے وہ چیک کر لیتے ہیں I think so برش سے ریلیٹیڈ پہلے بھی میں نے کوئی ویڈیو میں بھی ڈالی ہو یا نہیں ڈالی تو یہ برش اس طریقے سے میں بناتے ہیں سمپلی پی اینجی فارمیٹ میں برش ڈاللوڈ کر لیمے اور اگر ایڈیٹ میں جا کے ڈیفائن برش پریسیٹ اور اگر کلر فور برش جو ہے اگر وہ میں نے دانلوڈ کیا ہے let's suppose اگر وہ ریڈ ہے بلو ہے یا پینک ہے تو دن میں اس کو بلیک اینڈ وائٹ جو ہے اس کو دے دیتی ہوں ایفیکٹ اور پھر اس کو میں ایڈیٹ میں جا کے ڈیفائن برش پریسیٹ کر کے اسی طرح برش بنا دیتے ہیں تو یہ جو ہے میرے پاس دو تین طرح کے برش آگئے ہیں یہ کچھ برش میں نے پہلے سے بھی بناتے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی شاید اوپر شو ہو رہے ہیں اوکے تو اس میں سے جو برش مجھے چاہیے اس کو میں چیک کر لیتی ہوں نہیں یہ برش نہیں چاہیے مجھے اور ایو 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 اے ایو تو ایک ایک step جو میں perform کروں گی وہ اس کے لیے میں ایک new layer create کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ تاکہ بعد میں editing کرنی ہو تو اس میں آسانی ہو جائے تو اس کے لیے میں new layer create کروں گی اور then new layer کے اوپر جو ہے painting start کروں گی تو اس میں سے جو زیادہ taps کھلے ہوئے ہیں ان کو میں نے close کر دی گیا اور simply layer کا tap کھول دی گیا اوکے اس کو layer والے panel کو کھوڑا سا سیٹ کر لیا اوکے یہاں پہ bottom میں جو rl layer کا option وہاں سے میں نے ایک new layer create کی ہے یہ میری ویڈیوز کچھ بہت زیادہ fast ہوتی ہیں کیونکہ یہ basic ویڈیوز نہیں ہیں جو ہے basics اگر آتی ہوں تو then وہ easily pick ہو سکتا ہے اوکے میں نے simply کیا کیا ہے پرش ٹول یوز کر رہی ہوں اور then اس کو میں نے light سا skin سا color دیا اور ہر سٹپ جو میں perform کرتی جا رہی ہوں اس کے لیے میں new layer کیریے ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہوں تو یہ دو سے تین لیئرز کے اندر جو ہے میں یہ background کے اندر جو painting کرنا ہے یہ brush paint کرنا ہے تو میں دو سے تین لیئرز کے اندر اسے perform کر رہی ہوں اس کو zoom کر کے تھوڑا سا دیکھ دیتے ہیں اوکے اوکے ایریزر جو ہے میں use کر رہی ہوں اور ایریزر کی جو shape ہے جو ہم نے brushes ڈاؤنلوڈ کیے ہیں ابھی میں جو brushes ڈاؤنلوڈ کیے ہیں اس کو ایزا brush بھی use کر سکتے ہیں اور ایریزر کو بھی وہی shape use کر سکتے ہیں تو میں ایریزر کو جو ہے brush کی shape میں use کر رہی ہوں ایریزر کی میں نے تھوڑی سی opacity کم کی ہے اور then یہ layer 3 ہے میری جس کو میں lights remove کر رہی ہوں تو وہ background کی اوپر background جو ہے texture colourful texture وہ نظر آتا ہوا اس میں مزے کا لگ رہا ہے تو یہ میں نے کہیں کہیں سے background کو ہے light کیا ہے مطلب simple جو میرا brush brush tool سے میں نے paint کیا ہے اس کو میں کہیں کہیں سے light کر رہی ہوں اکی اکی میں نے شاید یہ زیادہ ہی erase کر کیا ہے تھوڑا یا check کر لگتے ہیں اس سے میں اب میں نے ایریزر کی shape تھوڑی سی change کی ہے اور then opacity بھی تھوڑی سی کم کی ہے اور اس طریقے سے میں جو brushing کی ہے اس کو میں ہلکہ ہلکہ remove کر رہی ہوں یہ کہیں سے dark کہیں سے light یہ اس طرح سے یہ ایک effect نظر آ رہا ہے یہ دو سے تین layers تھی اس کو میں نے ctrl g press کر کے group بنا دیا ہے ان کا اوکے ریزر کی اوپیس ٹھی میں نے تھوڑی سی زیادہ کیا ہے اور یہ جو brushing کی تھی میں نے اس کو تھوڑی سی shape دے رہی ہوں یہاں پہ میں نے soft round eraser جو ہے میں use کر رہی ہوں soft round eraser سے یہ اس کے edges ہیں ان edges کو میں ہلکہل کر موس کر دی ہوں تاکہ یہ soft effect ڈائے 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 میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی جو ہے میں سلو سلو بناؤں تاکہ ہر سٹپ جو ہے کلیر دی دیکھا جا سکے اوکے میں نے ایک اور لیر کلیٹ کی ہے اور دن میں نے برش کی شیپ تھوڑی سی چینج کی ہے اس میں اور اس میں ایک نیو کلیٹ کی ہے میں نے جس چیک کرنے کے لیے کہ بیگراؤنڈ کے اندر اور کون سا کلیٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا لگے گا یا پرامیننٹ ہوگا تو یہ میں اس کو چک کر رہی ہوں ایک تفاہ یہ میں نے اب ایک نیو لیر کریٹ کی ہے اور دن اس پلیش ایفیکٹ میں جو میں نے برش ڈاؤنڈوڈ کیا تھا اس برش کو اب میں یوز کروں گی تو یہ کہیں کہیں جو ہے مطبع بیگراؤنڈ میں میں اپنے یہ سپلیش ایفیکٹ یوز کروں گی کیونکہ میرا بیگراؤنڈ جو ہے وہ بلو سا ہے بلو اور آرنج ہے اس میں کلر مطبع ڈیفرنٹ کلرز ہیں تو زیادہ پرامیننٹ جو ہے وہ بلو ہے تو میں جو سکن کلر جو ہے یہ جو میں نے ایڈ کیا اس میں تھوڑا سا ہلتا سا میں بلو بھی مکس بکا کر رہی یہ ابھی تھوڑے ڈارک ہیں تو اس کو میں لائٹ کر لیتی ایڈیزر کی تھوڑی سی آپیسٹی جو ہے کام کی ہے اور سوف راؤنڈ ایڈیزر کو میں نے یوز کی ہے اور میں اس کو ایڈیز کر رہی ہوں اب اور اس کو چیک کر لیتی ہوں کہ یہ کتنا ایفیکٹس میں ٹھیک لگے گا یہ میں نے نیو لیئر پھر سے کریئٹ کی ہے نیو لیئر جو ہے کریئٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر نیو لیئر کریئٹ نہیں ہوگی تو دین ہم اس میں چینجیز جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو ہر سٹپ جو میں پر فارم کر رہی ہوں اس میں میں نیو لیئر ہوں اس کا رہی ہوں اوکے اب یہ میری کلیگرافی ہوں جو میں نے پہلے سے بنا کر رکھی ہوئی ہے اوہ 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 اس کی میں نے پہلے ایک ویڈیو بھی ڈالی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ اس میں میں نے بتایا ہے کہ ریبی کلیگرافی میں کس طریقے سے کرتی ہوں تو اس ریٹوریل کو فالو کیا جا سکتا ہے اس میں میں نے آئیتل گروسی کا جو ہے ڈیزائن بنا کے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے میں بناتی ہوں تو یہ اسی میتھرڈ کو فالو کر کے میں نے کیا کیا ہے کلیگرافی جو ہے الیسٹریٹر میں پہلے سے بنا کر رکھ لی ہے اور اگر یہ کلیگرافی دیکھنے ہی ہے کہ کس طریقے سے کلیگرافی بنائی جا سکتی ہے تو اس کے لیے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ چیک کی جا سکتی ہے آئیتل گروسی کی جو ہے کلیگرافی اس میں میں نے بنائی تھی تو وہ ایزیلی میری چینل پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھنے کیونکہ بہت سارے کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ کلیگرافی جو ہے وہ کس طریقے سے کی جا رہی ہے اس کا بھی تھوڑا سا گائٹ کر دیں تو میں نے اس کے لیے پھر ایک سپیشل ویڈیو بنائی ہے اور اس کو میں نے اپلوڈ کیا ہے اب یہ لوہے قرآنی جو ہے اس کو میں درگ اڈ راپ کا آ رہی ہوں اس میں سے کچھ لفظ جو ہے میں چھوڑے رکھوں گے کچھ بڑے تو وہ اچھا لگے گا ایک سائز میں اگر میں رکھتوں گے تو وہ اتنا بہت کوئی اٹریکٹیو نہیں لگے لگے گا I think so that's why میں اس کو تھوڑا چھوڑا تھوڑا بڑا اس طرح کیسے گئے ہی 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 کسی کیوشتہ دیں اوکی اس کو تھوڑا سرجسٹ کر لیتی ہوں میں اور توہ سین اس کو میں تھوڑا سوپر لے جاتی ہوں یا سین یہ جو ڈیزائنز جو ہے میں جو پناتی ہوں پوٹو شوپ میں یہ ہائی کوالٹی اینڈز ہیں اسے ایزیل پرینٹ بھی کیا جا سکتا ہے جس سائز میں پرینٹ کروانا چاہے تو وہ سائز اپنے اقارڈنگلی سیٹ کیا جا سکتا ہے اور اسے پرینٹ بھی کرویا جا سکتا ہے لوہ کرانی موسٹلی جو ہے گھوروں میں اور رومز وغیرہ میں جو ہے یوز ہوئی ہوتی ہے ان کی پینٹنگز وغیرہ بنی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے موسٹلی جگہ پر یہ نظر آتی ہے تو اپنی مججی کا ڈیزائن جو ہے بنا کے اسے پرینٹ پر آسکتے ہیں اور اسے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ٹھیک لگے گا میں نے بھی اپنے گھر میں جو ہے میں ایک کینوز کی اوپر پرینٹ کروا کے اسی طریقے سے فکشاپ میں پرینٹنگ بنائی ہے اور اسے پرینٹ کروا کے میں نے لگایا ہے تو وہ بہت مزے کا ڈیزائن لگ رہا ہے تو اسی طریقے سے اگر ان ویڈیوز کو فالو کیا جائے تو ایک اچھا ڈیزائن بنا کے پرینٹ بھی آپ کروا سکتے ہیں اور ان کیس اگر آپ کو کوئن ڈیزائن بنوانا ہے تو میں بھی اس کی سروسیز دے رہی ہوں ڈسکریپشن میں میں اس کی لنکس وغیرہ ایڈ کر دیتی ہوں جو جو سروسیز چاہیئے ہو بولی جا سکتی ہیں اوکے اس کا کلر میں چک کر کے دیکھ رہتی ہوں کلر کون سا یوز کرنا ہے یہاں پہ اے تھنک سو یہاں پہ تھوڑا سا لائٹ کلر ہی ٹھیک لگے گا کیونکہ بیگراؤنڈ جو ہے اس کا ڈارک ہے that's why i am using لائٹ کلر یہ ٹھیک نہیں لگے گا اس پہ لائٹ کلر ہی ٹھیک لگے گا لیکن پہلے میں نے ڈارک پہ تھوڑا سا کر کے چک کر لیا ہے ایک دفا دارک پہ ٹھیک لگ رہا تو کلر میں ڈارک یوز کر لوں تو i think so یہ ٹھیک ہے نہیں وہ شاید پہلے والا ٹھیک لگ رہا تھا تو اس طریقے سے اوپر نیچے کر کے کلر سکیم چک کی جا سکتی ہے کون سا کلر یوز کرنا ہے تو ابھی یہ فیلحال بہت پرومیننٹ نہیں لگ رہا تو اس کی اوپر میں کچھ اپلائے کروں گی جس سے یہ تھوڑا سا پرومیننٹ ہو جائے گا پہلے بیگراؤنڈ تھوڑا سا چک کر لیتی ہوں میں بیگراؤنڈ میں مسید کیا کیا چینجز چاہیے بیگراؤنڈ جو ہے اس کی اوپر ایک دفع کیلیگرافی کا جو ڈیزائن جو بھی بنانا ہے وہ ایک دفع اوپر پلیس کر لیا جائے جو ہے بیگراؤنڈ کی جو چینجز جو رہ گئی ہیں وہ کر لی جائیں چیزوں کا بہتر آئیڈیا ہو جاتا ہے بجائیے کہ سارا بیگراؤنڈ ڈیزائن بنانے کے بعد میں کیلیگرافی پلیس کی جائے تو میں جب تھوڑا سا ڈیزائن بن جاتا ہے اس کی اوپر کیلیگرافی پلیس کر دیتی ہوں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کیلیگرافی کے اکارڈنگلی بیگراؤنڈ مجھے کیس طرح کا بنانا ہے اس لئے میرا بیگراؤنڈ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو میں نے جو ہے کیلیگرافی پلیس کر دیتی اوپر تاکہ کیلیگرافی کے اکارڈنگلی میں اپنا بیگراؤنڈ سیٹ کر سکوں یہ میں نے ایک گروپ بنا دیا ہے اور اس گروپ کی میں نے ایک ہی لیئر بنا دی ہے اور اس لیئر کو میں نے disable کیا تاکہ اگر changes کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اس گروپ کو use کر سکوں میں اس میں object کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ light skin کے علاوہ جو ہے کوئی اور کلر اگر اس پہ سوپ کرتا ہے تو میں کوئی اور کلر شاید use کر لوں اس میں لیکن یہ اتنا کوئی فاس نہیں لگ رہا اوکے 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 جو پہلے والا کلر تھا ہمارا وہ ہی ٹھیک تھا پھر بھی اس کو مزید چک کر لیتے ہیں وہ لیئر میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے ابھی جو کلرنگ کر کے چک کی تھی تو اس طریقے سے چھوڑ چھوڑی چیزیں وہ ایڈ کر کے چک کی جا سکتی ہیں then remove بھی ہو سکتی ہیں تو لیئرز پہ اگر سارا کا سارا کام سیپریٹ لیئرز پہ کیا ہوگا تو ایزیلی جو ہے ایڈٹ کرنا جو ہے اسے بہت آسان ہو جائے گا اوکے اب میں یہاں پہ پھر سے پلش یوز کر رہی ہوں اوکے چیک کر لیتے ہوں میں کہ مجھے کونسا برش چاہیے میں بیسیکلی کیا چاہ رہی ہوں کہ ایک برش میں ڈاؤنلوڈ کروں سپلیش ایفیٹ میں لائک جیسی یہ لکھا رہا ہے سپلیش کے پارٹ پینٹ اس طریقے کا کوئی برش ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہی ہے اسے انک آٹ بھی کہتے ہیں اور سپلیش ایفیٹ بھی کہتے ہیں یہ لکھ کے جو ہے گوگل پہ سرچ کی جا سکتے ہیں انجس بینجی فارمیٹ میں جس طرح میں نے پہلے ڈاؤنلوڈ کی ہے اسی طریقے سے میں ایک اور جو ہے ایمیز ڈاؤنلوڈ کر رہی ہوں یہاں پہ اور اس کو میں پھر یوز کروں گی کیونکہ جو میں نے دو سے تین brushes پہلے ڈاؤنلوڈ کیے ہیں i think that's not enough that's why میں نے ایک اور brush جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیا اور اسی طرح drag and drop کر کے میں اسے photoshop میں لے گئی ہوں اور یہاں سے میں اس کا brush create کروں گی sorry میں شاید brush create کرنا بھول گی okay edit and then define brush preset okay اسے rename کر لیتے ہیں brush 5 کے نام سے okay and then i am using this okay اس کا پہنے color change کر لوں میں کونسا color use کرنا ہے سارے light میں نے color use کی ہیں تو ایک تھوڑا سا dark color وہ مجھے لگا وہ بھی add ہونا چاہیے میں نے ایک new layer create کی ہے simple پہلے جیسے میں نے layers create کی تھی اور new layer create کرنے کے بعد میں نے orange color اس میں add کر دیا ہے اور اس کی تھوڑی سی opacity کم کر دیا ہے اور then drag and drop کر کے اس کو جہاں لے کے جانا ہے جہاں مجھے ٹھیک لگ رہا ہے وہاں پہ اس کو تھوڑا سیٹ کر دیتے ہیں تو ایک میں نے left side پہ اس کی top پہ orange color کا effect کر دیا ہے اور ایک جو ہے right side پہ میں تھوڑا سا اس brush کو تھوڑا سا add کر رہی ہوں اس میں میں نے دوبارہ سے new layer create کر کے جو ہے brush use نہیں کی ہے میں نے جو layer بنائی تھی اسی کی میں نے copy کر کے اسی shape کو میں نے right side پہ لے کے ہی ہوں اور اسی کو use کر رہی ہوں یہاں پہ light سا اس کو میں نے to move کیا ہے brush کو eraser سے اور اسی layer کی جو پہلے layer بنی ہوئی تھی میری اسی کو میں نے دوبارہ سے ctrl j press کر کے copy کیا ہے اور then drag and drop کر کے جہاں لے جانا تھا میں لے کی ہوں اور یہ right top پہ ٹھیک لگ رہا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا light کر لیا تھوڑا سا light کرنے کے بعد تھوڑا سا یہ simple سا لگ رہا ہے background کو اتنا مزے کا جو ہے وہ ابھی نہیں لگ رہا مجھے تو اس میں میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں i think so اس میں اگر texture میں add کروں گی تو وہ ایک اچھا سا effect آ جائے گا میں نے پہلے سے textures کچھ download کر کے رکھی ہوئے اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ایک دو ویڈیوز میں شاید بتایا بھی ہے بلکہ میں نے بتایا ہے کہ texture میں کس طریقے سے use کرتی ہوں کس طریقے سے download کرتی ہوں اور کہاں سے download کرتی ہوں کیا لے کے سرچ کرتی ہوں تو پچھلی ویڈیوز میں میں نے جیسے پینٹنگ میں میں نے texture add کیا پچھلی ویڈیوز میں میں نے ساتھ ساتھ guide بھی کیا ہے یہ texture بھی جو ہیں different website سے مل جاتے ہیں unsupplash website اور pixels یہاں سے یہ texture مل جائیں گے فریپک سے بھی مل جاتے ہیں تو ایک texture کو میں نے پورے background کی اوپر ایک دفعہ add کر کے اور then اس کے اوپر effects apply کی ہیں اس کو پہلے check out کر کے دیکھ لیتی ہوں کونسا effect ٹھیک لگ رہا ہے میری background کی accordingly پہلے سارے effects کو میں پورا go through کر لیتی ہوں ایک دفعہ check کر لیتی ہوں کہ سارے effect ایک دفعہ نظر آ جائیں کونسا ٹھیک لگ رہا ہے کونسا نہیں تو میرے خیال سے topic effect تھا وہ ٹھیک تھا color burn یہ ٹھیک لگ رہا ہے i think so تو اس میں جو ڈارک بہت زیادہ ڈارک part ہے اس کو میں eraser سے ہلکا ہلکا remove کر دیتی ہوں opacity eraser کی کم ہے 22% opacity تو جو بہت زیادہ ڈارک part ہے اس کو میں نے ہلکا سا remove کر دیا ہے i think so یہ اب ٹھیک لگ رہا ہے اوکے یہ جو text میں نے arabic calligraphy جو add کی ہے وہ ابھی بہت زیادہ prominent نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے میں نے calligraphy کیوں پر بھی تھوڑا سا effect apply کیا ہے یہاں پہ drop shadow والے option میں میں گئی ہوں نیچے effect سے میں نے drop shadow والے option select کیا ہے اور then اس کو check کر لیتی ہوں کہ کتنا اس میں shadow ٹھیک لگے گا تو اس settings کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے وہ دیکھا جا سکتا ہے کونسی چیز کہاں ٹھیک لگ رہی ہے i think so یہاں پہ perfect لگ رہا ہے تو that's fine یہ design complete ہو گیا ہے okay thank you آج کے لئے اللہ حافظ بہت 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 موسیقی